دبائی کے مقامی ہوتیل میں دو روزہ آٹفہ انٹرنیشنل سمارٹ سٹی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان اور آسٹریلیا سمیت درجنوں عالمی کمپنیز نے شرکت کی اس رنگا رنگ ایکسپو کا مقصد سرمایہ کاروں اور کمپنیز کو بلوکچین سمیت جدید ٹیکنولوجی کے استعمال سے آگاہ کرنا تھا تقریب کا مزید احمال سید مدسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں دبائی میں انٹرنیشنل سمارٹ سٹی کی سلانہ نمائش ہوئی جس میں جدید ٹیکنولوجی کے استعمال اور کاروبار کو فروغ دینے کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا گیا یو اے ای حکومتی شخصیات سرمایہ کار اور کمپنیوں کے عالی عودے دار شریک ہوئے نمائش میں یو اے ای پاکستانی سمیت دیگر ممالک کی کمپنیوں کے سٹرالز بھی لگائے گئے بلوکچین سٹریٹیجی پر لیکچرز ہوئے اس موقع پر ڈاکٹر اسمان زفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس ایکسپو میں مطارف کرائی جانے والی ٹیکنولوجی کے بارے میں آگاہ کیا دکٹر محمد ابراہیم علی کا کہنا تھا کہ دبائی پوری دنیا میں سمارٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے جدید شہروں سے دس سال آگے ہے میسٹر لی کا کہنا تھا کہ وہ دبائی میں ہونے والی سمارٹ سٹی ایکسپو میں رہی ہوئے دنیا میں سمارٹ سٹی کے لیے میں پہلی بار شریک ہوئے ہیں مطارف کرائے جانے والی جدید ٹیکنالوجی فیچر سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہیں شیویر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اب اس دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں سمارٹ ٹیکنالوجی کی حکمرانی ہوگی